اسلام علیکم guys i hope you are doing fine my name is asha صدیقہ آج ہم کریں گے health psychology کا topic adherence adherence کیا ہے اس کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو subscribe button خرکا دیں bell icon خرکا دیں اور like button ویڈیو کے آخر میں پسند ہو تب اس پہ کوئی زبردستی نہیں ہے باقی subscribe پہ زبردستی ہے تو مہربانی آپ وہ کر دیجئے تو اب ہم شروع کرتے ہیں adherence adherence ہے ایک پرسن کی ability willingness کہ ایک انسان کی willingness کہ اچھا وہ کوئی بھی health practices ہے یا پھر کوئی بھی medicine ہے یا کوئی action ہے جو کہ آپ کو health کی وجہ سے recommend کیا جا سکتا ہے تو آپ اس کو follow کریں like کہ اکثر تقریبا ہر کو ایک healthy person کو بھی recommend کیا جاتا ہے کہ وہ ایک healthy person تک کو recommend کیا جاتا ہے کہ وہ walk کرے ٹھیک ہے exercise کرے walk کرے meditation کرے تو اگر کوئی بندہ ایک بندہ اس چیز کو لے کر کہ وہ walk کرے اس کے لئے کتنا willing ہے یہ چیز اس کی adherence ہے اور کب تک willing ہے یہ چیز جو انسان ہے اس کی adherence power ہے willingness ہے یہاں پھر اس کی ability ہے کہ وہ اس چیز کو لے کے چل رہا ہے اور کب تک لے کے چل رہا ہے کس extent تک لے کے چل رہا ہے تو ہم یہ factors بھی پڑھیں گے کہ کون سے factors ہیں جو اس میں involved ہوتے ہیں کون سے barriers ہیں جو اس چیز کو میرے cover بنتے ہیں barrier واری although video آپ کو next video میں ملے گی کیونکہ پھر video لمبی ہو جائے گی تو اس میں صرف ہم نے factors تک ہی کام کرنا ہے تو adherence ہم نے دیکھ لی اب یہ adherence میں the extent to which a person's behavior behavior, medication, follow diet, exercise, coincides and medical and health devices کیونکہ یہ health psychology ہے تو ہم adherence کو health کی base پہ لے رہے ہیں تو یہاں پہ ہم یہی بات دیکھ رہے ہیں کہ اس کی medication behaviors کو وہ کتنی strictly follow کر رہا ہے کہ وہ linear ہے اب ہمارے society میں ایسے بھی لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں جو اپنی medicine, اپنی diet اپنی schedule کو لے کے بہت strict اور بہت tight ہوتی ہے اور ہمیں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں زور رات قبر میں آنے بھئی وہ تو آنے ہی ہیں تو ہمیں ہر طرح کے ملتے ہیں تو اس لیے adherence جن سے یہ ایسا factor health psychology میں ہم لیتے ہیں کہ تاکہ ہم ایک بندے کی capabilities کی اور اس کی willingness کو اس کی willingness اور اس کی capabilities کو لے کر اس کو predict کر کے تو predict کر کے اب ہمیں کتنی اس میں اس کی self-efficacy کو increase کرنے کے لئے یا اس کی adherence کو increase کرنے کے لئے کون کو اسی strategies چاہیں ہوں گی اس چیز کو دیکھا جائے جو اسی strategies ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑیں گے کہ اگر ہم adherence کو increase کرنے کے لئے کون کون سے strategies لگا سکتے ہیں تو اب ہم اس کو مریئر کیسے کر سکتے ہیں adherence کو adherence کو مریئر کرنے کے لئے ہمیں physician سے پوچھنا پڑے گا جو بھی اس person کا doctor ہے اگر آپ ایک person کے health psychologist ہو تو اس person کا جو بھی doctor physician ہے ہم اس سے سارا پوچھیں گے کہ اچھا یہ physician کی کیا stable ہے اور کیا چیز انسٹیبل ہے اس کی انسٹیبلیٹی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اچھا اس کی ڈائیٹ اس کا پلان اس کی پوری ساری ریپورٹ جو ہم اس کی physician سے discuss کریں گے اس کے بعد ہم patient سے بھی بات کریں گے ask patient patient سے بھی پوچھیں گے کہ وہ کیسے اپنا schedule لے کے چل رہا ہے وہ کونسی medication جو ان سے follow کر رہا ہے کونسی medication کہ اس کو کیا side effects لگنے ہیں وہ کیسے ڈڑتا ہے کسی چیز سے personally allergic کیا کی نہیں ہے اس طرح کی ساری information سارا بیو ڈیٹا ہم patient سے بھی لیں گے physician سے بھی لیں گے تاکہ ہم measure کر سکیں کہ اس کی adherence کیسی ہے hospital سے بھی hospital میں جو اس کے caretakers ہوں گے یا nurses وغیرہ ہوں گے ان سے پوچھیں گے کہ اچھا اس کی families کو کیسے deal کرتی ہے اچھا ہم ساری گوائیاں hospital سٹاف سے لیں گے family member سے بھی ہم پھر سارے پوچھ تاش کریں گے پوری investigator ہمیں سب سے data collect کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہم اس کو خود بھی monitor کریں گے اس کی جنسی medicine usage ہے اس کو monitor کریں گے وہ کونسی time پہ کون کونسی medicines لے رہے اور اس کے effect میں وہ کیا شکایتیں کر رہا ہے اور اس کا کیا behavior ہے medication کو لے کے کیا physical exercises وہ کر رہا ہے اور کس کی social activity میں وہ involved ہے اس کا پورا life structure جنسی monitor کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم biochemical examination بھی دیکھیں گے کہ اگر وہ یہ شکایت کر رہا ہے کہ اس کے phila medicine لینے سے یہ side biochemical examinations بھی ضرورت ہے تو کروانی ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر ہم combination of procedures نکال کو لے کے چلنے ہیں یہ سارا procedure ہم لیتے ہیں اس کے بعد اس میں اپنی processing کرتے ہیں اس پورے data کو information بناتے ہیں اور information بنا کے پھر ہم ایک اس کے لیے plan یا strategies نکالتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی adherence کو ہم بڑھا سکیں اگر اس میں adherence enough ہے تو پھر ہم اس کو spot کر سکیں ٹھیک ہے اب کون سے factors ہیں جو کہ ہم predict کر سکتے ہیں adherence کو سب سے پہلے severity of the disease disease کی جتنی severity ہوگی جن سے وہ بھی چیز disease کی severity جن سے researches نے یہ found کیا ہے جن سے severity of disease ہے وہ relate کر ہے adherence سے related to adherence ٹ کا اگلی لین میں جا رہا ہے خیر میں نے بہت مہنت کیا پھر بھی اتنی سی تو غلطی معاف ہو سکتی ہے تو pain increases the adherence ایک بندی کے کوئی بیماری سوریٹی لیول میں آئے تو جیسے اب ایک بندی کا stomach میں pain ہو اس کے پیڑ میں درد ہے ہلکا پھلکا پیڑ میں درد ہوگا وہ ٹھیٹوں کی طرح چلتا پھر درے گا وہ ضرورت نہیں محسوس کرے گا اگر اس کے ایسا پیڑ کا درد ہے کہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا وہ کہے گا کوئی ایسی گولی جتنا درد ہوگا انسان کو اتنی جلدی ہوگی اسے چھٹکارا لینے کی پھر انسان اتنے زیادہ پیسے رو رہے گا تو اتنی زیادہ میڈیسن کھائے گا کہ اس کی بیماری جلز صحیح ہو جائے ٹھیک ہے تو سویرٹی جو انسی ہے وہ بھی ہمارے ایڈھیرن سے اس کو انکریز کر سکتی ہے اور اقصر ہمیں ایسے بھی لوگ دیکھنے کو مل جاتے ہیں جن کو ہوتا ہے جی پیٹ میں تو اتنا درد ہو رہا کہ یہ بچنا نہیں گیا تو میں دوائی کھاؤں نہ کھاؤں ایک برابر اسی طرح اگر ان کو کوئی دوسری بیماری ہو جائے پیٹ اس پہ کام کرنا پڑے گا لیکن یہ اگزامل جو میں نے پہلے دی تھی اس پہ ضرور بھور پڑی گا اب نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہیں کیا کیا کوئی ایسے سائیڈ ایفیکٹ ہے جس کی وجہ سے جن سا پیشنٹ ہے اس ٹریٹمنٹ سے بھاگ رہے ہے لیکنک کوئی ٹیوب ہی کچھ اور سن سن ہو جائے ہم لوگ نے اس دوائی نہیں کھانی پھر ہمارے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے یا پھر ایسے دوسرے بھی کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو سوٹ کرتی ہیں کچھ لوگوں کو میڈیسنز سوٹ نہیں کرتی ٹھیک کرے گی اس کی ایڈیرنز کہ وہ میڈیسن کھانے سے اووائٹ کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر زیادہ ساری دوائیاں ہو تو انسان کہتے اتنی دوائیاں مجھ سے نہیں کھائی جاتی پھینک ہو ان کو کھیں ٹھیک ہے جن سے مارے بھرے بزرگ ہوتی ہیں ایک پٹھوں کی دوائی ہوگی جو مسل میں پین ہوتی ہے اس کی دوائی ہوگی ایک ان کے میدے کی دوائی ہوگی کہ ان کو حضب نہیں ہوتا ایک ان کی دوائی ہوگی جی ان کا بی پی ہی رہتا ہے اگر ان کو شگر ہو شگر کی ایک دوائی ہوگی ایک دوائی ہوگی جی جی ان کے گصہ ہوتا آتا موڈ سٹیبلائزر اس طرح چار پانچ دوائیاں کٹھی ہوگی ان کو دو تو وہ موہ میں مارتے ہیں میں نہیں کھانی تو اگر پلز زیادہ ہوں تو ان سے دیگریز کرتا ہے پرسنل فیکٹرز پرسنل فیکٹرز بھی بہت ہے اور یہ ریسرچ میں ڈیمو گرافک فیکٹرز کو بھی ریلیٹ کیا ایڈہیرنس کی تو انہیں یہ دیکھا کہ جن سے ایج ہے وہ کرو لینیر ہے کرو لینیر ریلیشنشپ ہے ایج کا کہ انہیں کوئی ایج ایویڈنٹ نہیں بتائی کہ اچھا اتنے سال کے بچے کا یہ ہوتا ہے انہیں کا کرو نہیں لے لے کہ اگر بچہ ہو بچے بچے کو آووائیڈ کرتے کیونکہ اس کے ٹیس کی وجہ سے جن سے بری ہیں وہ بھی میری سن کو آووائیڈ کر رہے ہیں کہ مرنا تو ہے ہم سے نہیں بیماریاں کھائی جاتی تو کرو نہیں لینیر ہے کہ جب انسان مچوریٹی کی طرف جاتا ہے تو میری سن زیادہ لینا شروع کر دیتا ہے اس کو خطا چلتا چھا یہ میری لئے فائدے بند گر میں اس درد سے رہت پانی تو یہ کرو لینیر ہے کہ اوپر نیچے اوپر نیچے جاتی رہتی رہتی گیا اس کے بعد ہے جنڈر جنڈر میں دیکھیں in case of medication for blood pressure there is no difference in the rate of complains کہ جنڈر کی حساب پہ بہت matter کرتا ہے جنڈر میں یہاں پہ عورت ہو یا مرد سب کا BPI رہتا ہے تو اگر ہم blood pressure کی medication کو دیکھیں تو یہاں پہ مرد بھی وہ کھاتی ہیں عورت بھی کھاتی ہیں اور آرام سے خاتی ہیں however in case of exercises at home لیکن اگر ہم exercises کو دیکھیں dietary کو دیکھیں تو وہاں پہ difference آجاتا ہے کہ وہاں پہ gender based difference ہے لیکن medication جو انسی normal سی ہیں لیکن diabetes BP or HCV اس طرح کے جو انسی medicines ہیں Habitatis اور یہ ساری تو ان پہ کوئی ایسا کوئی نہیں ہے وہ جس کو تکلیف ہے سپیسیفک situation آجاتی ہے اور not linked with type of personality کہ سپیسیفک situation کے حساب سے بھی اگر کسی سردد ہے وہ سردد کی دوائی لے لے گا لیکن اگر اس کو دار داد ہے وہ اس کو برداشت ہے منطب کہ یہاں پہ characteristic personalities آجاتی ہیں situation to situation کہ اس کی ایسی situation ہے اکثر لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا گھر میں ہو تو وہ بتا دیتے ہیں کئی باہر ہو وہ برداشت کرتے رہتے شرم کے بانے کسی کو بتاتے نہیں اچھا بہن میرے پیٹ میں درد ہے تو situation to situation personality character sticks جنسے ہیں وہ vary کرتے ہیں personal brief جنسے ہیں وہ بھی increase کرتے ہیں اگر انسان کا personal brief ہے کہ یہ medicine میرے لئے بہتر ہے میں اس کو کھا لوں گا برداشت ہو جا میں درد کو برداشت نہیں کر سکتے اس کو کھا کے میں آرام پا لوں گا تو وہ اپنی medicine کو adherence کے ساتھ particularly لے لے گا پنچوالیٹی کے ساتھ اپنی medication جنسے جاری رکھے گا لیکن اگر ایک ایسا انسان ہے جس کا یہ معنی ہے جی مجھ سے یہ کروی گول یا نہیں کھائی جاتی درد ہے تو ہے بیماری ہے تو ہے ہوتی ہے تو نہیں ہوتی تو میری طرف سے جائے بار میں نے تو اپنا پر حیث نہیں کرنا میں نے تو اپنی زندگی جنسی ہے ایسے ہی جینی ہے تو پھر کیا ہے وہ adherence کو لوگ کرے گی تو ہمارے جنسے personal beliefs ہیں وہ بھی adherence کو increase یا decrease کرنے کے لیے بہت وہ رکھتے ہیں factors ہیں ٹھیک انواریمنٹل factors انواریمنٹل factors میں ہمارے پاس آجاتی ہیں اور socio اکنومک factors اب انواریمنٹل factors اگر ہم کسی دھا دی ہیں اس طرح کے کوئی جگہ میں رہتے ہیں وہاں پہ کہا ہے وہ توٹ کے ووٹ کر لو برداشت چلتی ہے جتنی درد برداشت کرو اتنا صبر بیدا ہوگا یا پھر جوان جاتو ہے سردد ہو رہے تھے تو انہا شور بجاندہ پہ اس طرح کے مسئلے وہ لوگ کرتے ہیں مجھے پتہ میری پنجابی وہ ٹوٹی پٹی چھوڑت اس کو تو وہ ایک نارمل سردد کو بہت نارمل لیتے ہیں نزل زکام اس کی دوائی نہیں لیتے ٹھیک ہے پی درد ہے تو اس کی دوائی نہیں لیتے اس طرح نا تو وہ بہت سی میڈی سن جو نارمل چیزوں کیا ان کو سکپ کر دیتے ہیں کہ ان کی میڈی سن لے کے یا ان کو کیا کرنا اور یہ سی میڈی سن کریں ہیں یہ ڈائیٹری بھی ہے ایکسرسائز بھی ہے میں پیسے کموں کام کروں کہ میں چون چلوں میں پڑھ ٹھیک کیا تو اس وجہ سے انہیرنس جنس ہی انوارمنٹل فیکٹر بہت میٹر کرتا اس کے بعد اگر ہم سوشو اکنومک فیکٹرز کو دیکھیں بیمار اس نے کمانا اس کو بشک میدے میں درد دو اس کو بشک شوگر اس بچت کرے گا اپنی جہالت ہے کہ وہ اپنی میڈیسن سے اپنی جان سے کھیل کے بچت کرے گا اس کے بعد انشورنس اب ریسرچ نے یہ پتایا میڈیکل لائیف انشورنس انکریز انٹھیننس کہ اگر ایک بندی نے اپنی انشورنس کروائی ہو تو پھر اس کو پتا کہ انشورنس ہے ایسا کوئی ڈر ڈر نہیں ہے خرچ خرچ کا تو جی پھر وہ کیا کرتا ہے وہ اپنی میڈیسن پی اور اپنے میڈیکل ایکسپینڈیجرز کی اس سے اتنا کوئی گھبراتا وغیرہ نہیں ہے اور وہ خرچ وغیرہ کرتا ہے اور اس کو فولو بھی کرتا ہے اس کے بعد سوشل سپورٹ اگر ایک بندی کے پاس سوشل سپورٹ کے ایک کے ٹیکر ہے جو اس کو وقت وقت پر وقت پر آ رہا جی اب آپ یہ کھ لیں اس کو فنانشل بھی سپورٹ کر رہے کہ یہ پیسے ہیں اس کی میڈیسن آئیں گی یہ ڈاکٹر کے پاس لگے جانے کے پیسے بلیو سسٹم ایز نیشن بلیو اباو ٹریڈیشنل ہیلرز کہ حکیم وغیرہ کے بارے میں کیون سے بلیو سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکیم کی دوائی صحیح ہوتی ہے یہ انگریزی دوائی ہے اس سے تو بس اتنی مہنگی دوائی ہیں بس ہم سے پیسے لوٹتے ہیں حکیم کی پچاس روپے کی پوری لے ہو تو ہم آرامی آرام ہے ٹھیک ہے تو بے شک حکیم صاحب کو زہر بھر کے دے رہا ہو نیم حکیم خطر ہے جان ٹھیک ہے ایک بندے نے ڈگری لی ہے بقائدہ پانچ سال کی مہنت کے بعد اس کے بعد سپیشل ایک خاندانی حکیم جو اپنے باب داداؤں پہ بیٹھ گیا اس کو پتہ ہے ایسے ویسے اور اتنے پرانے کونس کے ساتھ چلو میں یہ نہیں کہتی کہ وہ بلکل ہی غلط ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی حد تک بہت پاور فل ہیں یہ جری بوٹیاں لیکن پھر بھی ایک بندہ جن سے سینٹیفیکلی اور ایک بندی کو جائز اس کی محنت کے بعد ایک سرٹیفیکیٹ ملے آپ اس پر یقین ہونا چاہیے تو یہ جن سے ٹریڈیشنل ہیلرز ہیں ان کے بارے میں کونسیپس اور یہ جن سے ہماری کلچرل بلیوز ہیں ان کو لے کہ ہماری بہت ایڈیشنل بہت ایڈیشنل بہت ایڈیشنل اگر کسی کا کلچر نوم یہ ہے جیت جان ہے جہان ہے وہ اپنی جان کو بچانے کے لئے کسی بھی حد تک جائیں گے وہ ڈائیٹ بھی فولو کریں گے لوگ ایکسرائز بھی کریں گے اور یہ ایکسرائز ڈائیٹ جن سے وہ ویسٹرین میں کافی ہے بھی ہے ایسٹرن جن سے ان کا زندگی جنگی ہے کھان زبان کے چسکہ لگا ہوا ہے وہ کبھی پڑھ ہیز نہیں کریں گے ایک بی پی کا پیشن میں نے دیکھا اور وہ سموس سے سموس سے بیسن والے نان اور یہ سب کچھ کھا رہے ہیں ٹھیک پتہ بھی یہ میری طبیعت خراب ہونی اور اچھی خاصی ہونی ہے چھوٹے چھوٹے میرے بچے پھر بھی وہ کھا رہے ہیں ہائی کولیس ٹرول کا اس کو مسئلہ ہے کیوں زبان کا تسکہ ہی برا گند ہے اور وہ لگا ہو ہے یہ کلچرل فیکٹر ہے اس کے بعد اگر ہمارے فیزیشن کے ساتھ ہماری انٹریکشن اچھی ہے ہمارا فیزیشن ہمیں اچھے سے سمجھاتا ہے وہ صرف دوائیاں لکھ کے صبح شام رات کو لے لینا اور ہمیں رخصت کر دیتا ہے تاب مسئلہ ہے اگر وہ ہمارے ان ڈیٹیل چیک اپ کر کے بتاتا ہے آپ فلان کی وجہ سے فلان فلان مسئلہ ہو رہے ہے اور اس کا حل یہ ہے آپ سیریس ہو کر لو تو کیا ہی بات ہے آپ کی زندگی سور جائے گی اگر اس کو ایسے پرسیو کرتا ہے اس پرسن کو مناتا ہے کنونس کرتا ہے اس کی چیک اپ کے ساتھ ساتھ اس اپنے پیشن کی اپنے فیزیشن کے ساتھ انٹریکشن کے بات چیت ہے وہ اپنے پوائنٹ اف ویوز ایک پیشن پتا رہا ہے اسے دوائیاں لکھوا کے بیماریاں پتا دوائیاں لکھوا کے گھر نہیں آرہا بلکہ وہ اپنے ان ڈیٹیل پتا رہا ہے مجھے یہ ہوتا بات پھر اسے ایڈیرنس بھی انکریز ہوگی کیونکہ ایک ایک ایڈیرنس بیلڈ ہو رہا ہے ایک اٹریکٹیو نیس جو سے بیلڈ ہو رہی ہے تو اس کی ویجے س ان 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 کریز ہوگا اب یہاں پہ فیزیشن قولیٹیز جو بھی میں پیچھے بات کی کہ اگر فیزیشن فرنڈ ہے فرنڈلی بہیویر ایک فرنڈلی نیس کے ساتھ آپ کو ڈیل کر رہا ہے تو وہ کیا ہے کمپلائنس کو انہینس کرے گی کمپلائنس انہینس ہوگی تو ایڈیرنس خود با خود آئے گی کی کیا جنڈر فیزیشن اگر فیمیل جنڈر ہے یا میل جنڈر کمپلائنس پہ کافی افیکٹ پڑھتا ہے پیرا ایڈی سین ایڈی فیمیل ڈاکٹرز پروائی مور انفرمیشن اور فرنڈلی کمپلائنس کمپلائنس دیکھا گیا جنڈر فیمیل ڈاکٹرز زیادہ فرنڈلی ہوتی اور زیادہ انفرمیشن دیتی ہیں جب زیادہ انفرمیشن ڈاکٹر آتا ہے آپ کو کیا مسئلہ پوچھتا ہے پیشن کتا ہے یہ مسئلہ دوائیاں لگ دیتا ہے صبح شام درات کھانی ہے بھائے خدا حفظ ہفتے بعد آکر آپ چکپ کرا لینا ٹھیک ہے یہ کیا یہ ایک بورڈم دکھا رہے ہیں کہ وہ کبھر ہے بچہ اس نے پیسے لے دوائیاں دینی آپ بیماریاں سن کے دوائیاں دینی بس اس کا یہ کام ہے اس سے کیا ہوگا اس سے کمپلائنس ہو جائے گی کمپلائنس ہو جائے گا ریلیشنشپ کیونکہ زیرو پہ آگیا ہے شننے پہ اب ہے وربل کمیونکیشن وربل اگر پور کمیونکیشن ہے وہ کمپلائنس کو ڈکریز کرے گی کمپلائنس ڈکریز ہوگی ایڈھیننس ڈکریز ہوگی اور اگر ہم ٹیکنیکل ٹرمز یوز کرنے کوئی میڈیکل مشکل سی ٹرمز یوز کرنے اگر بندے کے سر سے گزر رہی ہے پھر بھی کیا ہوگا یہ بھی کمیونکیشن کی فیلیر ہے کیونکہ کمیونکیشن یہ ہے کہ آپ کوئی بھی زبان استعمال کر سکتے ہو آپ کوئی بھی طریقہ استعمال کر سکتے ہو جو اگلے کو سمجھ آ رہا ہو ٹھیک ہے آپ نے اپنی زبان سوچ نہیں افیکٹیف کمیونکیشن یہ ہوتی کہ آپ اپنی زبان نہیں اگلے زبان اگلے کے ساتھ بولو اب ہے پریونٹیشن شیڈیول ہے پریونٹیشن شیڈیول ہے اس کو بھی وہ اچھے سے فولو کرے گا اس کو بھی انکیز کر ہے اب ہمارا آگے بیریر ٹو اڈھیرنس ہے ہمارا لیکچر بہت لمبا ہو چکا ہے تو زیاری سے بہت آسان تھا بہت سمپل سا تھا لیکن پھر بھی کوئی